میرا شوہر بیٹیوں کی شابی نہ کرتا جبکہ میری چاروں بیٹیاں جوان ہو چکی تھی ایک دن چاروں کی طبیعت خراب ہو گئی میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو چیک اپ کے بعد پتا چلا کہ چاروں بیٹیاں حاملہ ہو چکی ہے یہ خبر سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کیونکہ میری چاروں بیٹیاں تو گھر سے باہر نہیں جاتی تھی اور وہ چاروں ایک ہی کمرے میں سوتی تھی لیڈی ڈاکٹر کو جب میں نے بتایا کہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی پھر یہ حاملہ کیسے ہو گئی لیڈی ڈاکٹر خود پرشان تھی وہ کہنے لگی آپ رات کے وقت ان چاروں پر نظر رکھیں اگلی رات جیسے ہی میں چھپ کر بیٹیوں کے کمرے میں گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میں ایک سائیکیٹریس ڈاکٹر ہوں میرے پاس ایک ایسی زینی مریضہ آئی کہ جس کی کہانی سن کر میرا دماغ بھی چکر آ گیا ایسا کیس میری زنگی میں پہلی بار آیا تھا وہ بتانے لگی ہمارا گھر جدی پشتی پیروں کا گرانہ مشہور تھا ہمارے گھر پرانے رسم و رواج کی سخت پیروی کی جاتی عورتیں پردے کی خاص پابندی کر دیں میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو باپ کے سامنے عدب سے بات کرتے دیکھا میرے علاوہ گھر میں تین لڑکیاں اور تھی جن میں سے دو چچا کی بیٹیاں تھی اور ایک میری چھوٹی بین ہم لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم سخت ماحول میں ہوئی ہمیں باہر جانا منہ تھا میرے چچا کی ایک بیٹی جس کا نام آلیہ تھا وہ مجھ سے چار سال بڑی تھی اور گھر میں اس کی شادی کی بات چل رہی تھی آلیہ کی شادی ساتھ والے گاؤں کے گدی نشین کے بیٹے سے تیہ تھی ہم سب بہت خوش تھے لیکن آلیہ کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہے پھر مجھے پتا چل گیا کہ اتنے سخت پیرے کے باوجود آلیہ کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر تھا اور وہ ملازمہ کے کپڑے پہن کر اس لڑکے سے ملنے جاتی جسے وہ پسند کرتی یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا پھر شادی سے ایک رات پہلے آلیہ اس لڑکے کے ساتھ باگ گئی اور پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی اتنے آلہ خاندان کی بیٹی گھر سے باگ گئی تھی اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تو گاؤں میں ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوتی اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ آلیہ مر گئی ہے اس کا جھوٹا جنازہ بھی سب کے سامنے دفن کر دیا گیا جہاں آلیہ کی شادی تیہ ہوئی تھی وہاں میری شادی کر دی گئی میرا شوہر مجھ سے عمر میں دس سال بڑا تھا وہ اپنے علاقے کا سائن تھا ان کی رسمیں ہم سے بہت الگ تھی ان کے ہاں عقیدہ تھا کہ پہلی اولاد لڑکا ہی ہونا چاہیے لیکن اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو پھر اسے بہت برا سمجھا جاتا مگر بدقسمتی سے میں نے پہلے لڑکی کو نہیں بلکہ دو جڑوان لڑکیوں کو جنم دیا میرے پورے سسرال والوں کا مو بن گیا مگر چونکہ میرا تعلق بھی ایک مضبوط کرانے سے تھا اس لیے مجھے کچھ کہا تو نہیں جاتا مگر پھر بھی میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے دور دور رہنے لگا میں نے دعا کی کہ میں جلدی سے بیٹے کی ماں بن جاؤں تاکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس مل جائے مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلی بار بھی میری دو جڑوان بیٹیاں پیدا ہوئیں اب میں چار بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور میرے سسرال والوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اب اگر تو نے بیٹا نہ پیدا کیا تو میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گی کیونکہ ان کو اپنے خندان کے لیے ایک وارث چاہیے تھا میں کیا کہتی میں نے اپنے شوہر کو بہت بار کہا کہ دوسری شادی نہ کرنا مگر اس نے یہی کہا کہ اسے اپنی جاگیر کے لیے ایک بیٹا ہر صورت میں چاہیے اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی مجھے حویلی کے آخر میں دوسری طرف سے دروازہ نکال کر الگ کر دیا گیا میں اپنی چاروں بیٹیوں کے ساتھ اس طرف رہنے لگی ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی تجھے اپنی بیٹیوں کے پیچھے اپنی زن کی برباد نہیں کرنی چاہیے ان کو کسی یدیم خانے میں دے دو اور تو بھی میرے بیٹے سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لے میں غصے میں آگئی اور کہا کہ کیوں فائدہ نہیں ہوگا میں اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی پرورش دوں گی میری ساس ہسنے لگی اور کہنے لگی تو ایک دن پشتائی گی کہ تو نے بیٹیاں کیوں پیدا کی مجھے اپنی ساس کے یوں کہنے پر بہت غصہ آیا اس گھر میں ہمیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی ایسے ہی ہم ماں بیٹیاں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے پھر جب شوہر کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ بلکل ہمیں بول گیا خیر بچیاں بڑی ہوتی گئیں ایک دن میری سہیلی اپنے بیٹے کے لیے میری بڑی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی اور اس بات کا علم جب میرے سسرال والوں کو ہوا تو میری ساس نے صاف انکار کر دیا اور کہا ہمارے ہاں بیٹیوں کی شادی ہندان سے باہر نہیں کی جاتی میری چاروں بیٹیاں جوان ہو چکی تھی اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کر دی اور ایک ہی کمرے میں اگٹھی سوتی میری بیٹیاں ایک دوسرے کے لیے جان دینے والی تھی مگر کچھ عرصے سے مجھے چاروں بیٹیوں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میں نے جب لڑکیوں سے کہا چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو وہ چاروں ہی گبرا گئے اور کہا ہم بالکل ٹھیک ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ان کی حالت ضرورت سے زیادہ عجیب لگ رہی تھی انہیں چکر آ رہے تھے اور انہیں کہہ بھی آ رہی تھی ایسا تو تب بھی ہوتا ہے جب کوئی عورت حملہ ہو جائے مگر میں نے سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹیاں گر اور مدرسے کے علاوہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں میرے دل میں شک کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھی میں ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں حملہ ہیں مگر جب میں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے ان چاروں کو دیکھ کر مجھ سے کہا کہ ان کا چیک اپ میں یہاں نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی حالت سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چاروں لڑکیاں ماں بننے والی ہیں ڈاکٹر کی اس بات سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ایک ساتھ میری چاروں بیٹیاں حملہ کیسے ہو گئی میں تو یہ جان کر کام گئی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا میں نے زندگی میں اپنی بیٹیوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا مگر اس دن ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بیٹیوں کو بہت مارا مجھے لگا کہ وہ سچ بتا دیں گی کہ یہ گناہ کس نے کیا مگر وہ مار کھاتی رہی مگر مو سے ایک لفظ نہیں نکالا اسی روز میری سہیلی مجھ سے ملنے آگئی اس نے میری بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی کیا بات ہے میں اپنی سہیلی سے کیا چھپا دی میں نے اسے سب بتا دیا میری بات سن کر وہ کہنے لگی تم ایسا کرنا آج رات بیٹیوں کے کمرے میں اچانک سے چلی جانا اور انہیں مارنے کے بجائے ان پر نظر رکھو میں اپنی دوست کے کہنے پر رات کو اپنی بیٹیوں کے کمرے میں چلی گئی اور ان پر سے کمبل ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری بڑی بیٹی موجود نہیں تھی میں نے گبراتے ہوئے پوچھا کہ وہ کہاں گئی باقی تینوں گبراک روٹ گئی اور کہا امی وہ ادھر ہی ہوگی وہ کہاں جا سکتی ہے ابھی میں کچھ سوچی رہی تھی کہ اچانک میری بڑی بیٹی آگی میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو وہ کہنے لگی میں تو واشرون کی تھی خیر میں اپنے کمرے میں واپس آگئی اور اس کے بعد میں نے بیٹیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی لیکن میری بیٹیاں گھر سے کبھی کسی فضول کام کے لیے گھر سے باہر نہیں گئی پھر وہ سب ایک ساتھ حاملہ کیسے ہو گئی اتنا بتانے کے بعد وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی میں تو یہ بات اپنے شہر سے چھپا چھپا کر اب ذہنی بریضہ بن گئی ہوں آپ ہی میرے مسئلے کا حال نکالیں مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کو جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتی ہوں تمہارے گھر میں جا کر تمہاری بیٹیوں سے پوچھتی ہوں کہ اس غنہ کے پیچھے کون ہے میں نے اپنے ہلیے میں معمولی سا رد بدل کیا اور اس کے گھر چلی گئی اس نے اپنی بیٹیوں سے مجھے اپنی دور کی رشتدار کہہ کر متعرف کروایا اس کی چاروں بیٹیاں بلکل ایک جیسی تھی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکتی ہے میں تین دن ان سے پوچھتی رہی مگر انہوں نے مجھے کوئی ڈانگ سے جواب نہیں دیا لیکن ان کی ماں نے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی کہ میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی وہ کہنے لگی میری ان بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے باپ اور میری ساس نے منع کر دیا وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں رسم ہے اگر زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی شادیاں نہیں کی جاتی میں یہ سن کر چونک گئی اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے تو وہ کہنے لگی یہی تو مجھے